لاغور میں گینگ وار کا وہ دور جب سڑکوں پر دو گروپ آٹومیٹک اسلہ سے ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ایک سر نظر آتے اور اس دشمنی میں درجنوں لوگ مارے گئے شیخ روغیل اسکر شاید میاں خلاق گھڑو کے ساتھ اسی خاندانی دشمنی میں مصروف رہتے مگر شریف خاندان کی ذاتی مدافلت سے اس دشمنی کا خاتمہ ہوا جستجو میں آج مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روغیل اسکر کی داستان حیات میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے والد شیخ محمد اسکر کا تعرف کیا تھا کیسے شیخ محمد اسکر کی میاں مراج دین اور فماجہ سکھ سے دشمنی ہوئی جو پھر کئی دہائیوں تک جاری رہی لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی گینگ وار جس میں اچھو اور چھیدی جیسے بڑے بدماش پھر شامل تھے وہ واقعہ جب شیخ روغیل جیل میں تھے اور پہلی بار انیس سو پچاسی میں رکنی اسمبلی بن گئے ان کے بھائی ایم پی اے شکیل اسکر کس دشمنی میں قتل ہوئے وہ کیوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ننگی گالیاں نکالتے نظر آتے ان کی نظر میں گالی نکالنا کیوں پنجاب کا کلچر ہے اور سب سے بڑھ کر شیخ روغیل اسکر کا مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی پھر گاسی لگوں راستر میں دوبارہ نون لیگ میں واپسی کا سفر کیسا تھا موسیقی ویڈیوڈیوڈیوڈی بھائی موسیقی خیلووں% 60% موسیقی کائی جاتUND اس سے پس کائی جاتیں گوچہ میں کنا کر رہے ہیں کچی جکار تکڑتھ اٹھم آر� اس قkke tard پاکستان میں گین وارز اور گین سٹرز کو لے کر ایک عمومی تاثر یہی رہا ہے کہ کراچی اس کا مرکز اور گڑھ ہے لیکن لاہور میں ستر اور اسی کی دہائی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب پولیس کے پاس میانویل تین سو تین بندوقیں ہوا کرتی تھی تو یہاں پر گینکسٹر کی گروپوں کے درمیان جدید آٹومیٹک اسلحہ پر آپسی دشمنی میں درجنوں لوگ مارے گئے یہ گینکسٹر اتنے طاقتور تھے کہ یہ میاں محمد شریف سے بھی بھتا لیا کرتے تھے اور اس وقت مشہور کاروباری خاندان کے سپور شریف برادران بھتے کی یہ رکم اچھو اور چھیدی نامی بدماشوں کے پاس لے جایا کرتے تھے لاہور میں یہ گینگ وار میراج دین المعروف ماجہ سیکھ اور شیخ محمد اسدر کے درمیان ہوا کرتی تھی افسوس کے ساتھ شیخ روحیل اسدر اور اکلاک گنڈو کے والدین اسی گینگ وار میں جان کی بازی ہار گئے شیخ روحیل اسدر کے بھائی شکیل اسدر کیسے اس دسمنی کا شکار ہوئے ماجہ سیکھ کے دتیجے کو کیسے سرے بازار گولیوں سے دھون دیا گیا اور پھر لاہور میں اس بدترین خاندانی دسمنی کا فاتمہ کیسے ہوا اس سے پہلے لازم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر شیخ روحیل اسدر کھون ہیں اور ان کی خاندانی تاریخ کیا ہے شیخ روحیل اسدر کے اباؤ اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کو اٹھائے تھے یہ ڈسٹرک سیال کوٹ کے گاؤں پٹر میں آن بسے یہ ایک امیر خاندان تھا مگر اس کی امارت میں بے پہاشا اضافہ اس وقت ہوا جب شیخ محمد اسدر نے فیصلہ کیا کہ وہ ریلوی کی نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کریں گے پاکستان بنے ایک ہی سال ہوا تھا جب 1948 میں وہ لاہور آگے اور یہاں پر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور ان کا یہ کاروبار کس قدر کامیاب رہا اس کا اندازہ آپ اس سمر سے لگا سکتے ہیں کہ 1952 میں ان کے پاس اپنی کار ہوا کرتی تھی اور ان کی اپنی فیکٹری تھی یعنی سیاست کرنے کے لیے ان کے پاس اضافی وقت اور کافی سارا پیسہ بھی تھا جینرل یوب خان نے 1962 کا آئین دے کر مارشلہ فتم کرنے کا ڈراما کیا تو اسی آئین کے تحت 1962 میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس آئین میں ارگانی اسمبلی اور صدر کی انتخابی ادارے کو بیسک ڈیموکریسیز یا بیڈی کے نام سے پکارا گیا اور اس کے تحت جو بھی ارگان منتخب ہوتے ان کو بیڈی میمبر کہا جاتا تھا شیخ محمد اسغر نے پہلی بار اسی انتخابی پروسیس میں حصہ لیا اور غیر جماعتی انتخابات میں رکنے پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روایتی سیاستدان تھے وہ پیسے خرچ کرنے سے زیادہ روب دب دب کے ذریعے ووٹ حاصل کیا کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ بدماشوں کی خدمات حاصل کیا کرتے تھے یا انہیں پالا کرتے تھے اور ایسے ہی طریقوں سے وہ انیس سو پینسٹھ میں دوبارہ رکنے پنجاب اسمبلی بنے انیس سبتر کے انتخابات میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے جماعتی انتخابات ہوئے یعنی جرنل الیکشنز تو شیخ محمد دستر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ایک بار پھر کامیابی حاصل کی ان کا گروپ طاقت پر تھا وہ اپنے اکثر کاموں کے لیے اچھو اور چھیدی نامی بدماشوں کی مدد لیتے مگر ساٹھ کی دہائی میں ہی ان کا سامنا میاں میراج دن عرف ماجہ سکھ سے ہو گیا اور پھر لاہور میں ایسی گینگ وار کا آغاز ہوا جب کئی دہائیوں تک چلی اور درجنوں لوگوں کی زندگیاں کھا گئے یہ آج بھی ایک فلمی کہانی لگتی ہے میاں میراج دن جو شیلہ اور ذہین نوجوان تھا یہ برطانیہ سے ماثمیٹکس میں ایمیسی کر کے لاہور آیا وقالت کی ڈگری بھی پاس تھی تو لاہور میں وقالت شروع کر دی اپنے دبنگ انداز اور ناڈرنے والے طریقے سے جلد ہی کامیاب وقیل بن گئے پیسے بھی آگے اور پھر ان کے پاس ایسے کلائنٹس کی ایک کتار لگ دی جو بدماش تھے زمینوں پر قبضہ کرنے کے الزامات میں اکثر جیلوں میں ہوتے تھے تو ان کا ایک گروپ بن گیا اور مراج دن ان کے دوست بن گئے اسی طرح ایک واقعے میں مراج دن ماجے سکھ کے نام سے مشہور ہو گئے لیکن وہ واقعات اسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ ابھی شیخ روحیل اسکر کی کہانی بیان کی جا رہی ہے ایک کیس میں ماجہ سکھ اور شیخ اسگر کا آمنہ سامنا ہو گیا دونوں بھی غصے کے تیز اور بدماشوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے تو ان میں دشمنی کا آغاز ہو گیا پھر لاہور کی سڑکوں پر یہ منظر کئی بار دیکھے گئے جب شیخ محمد اسگر اور ماجہ سکھ کے لوگوں کے درمیان آٹومیٹک ہتھیاروں پر فائرنگ کا بے دریخت بادلہ ہوا کرتا تھا اس لڑائی میں بلا صبح درجنوں لوگ مارے گئے اس گینڈ وار کی تفصیل میں کیا جانا مگر یہ تئی دہائیوں تک جاری رہی اور اسی دشمنی میں ماجہ سکھ اور شیخ محمد اسگر کی موت پھی ہوئی اور ایسے ہی وقت میں شیخ روحیل اسگر کو بھی یہ خاندانی دشمنی نہیں پھانی بڑی آج شیخ روحیل اسگر کاروبار کرتے ہیں لگجری گاڑیوں اور پالتو جانوروں کے شکین ہیں فیکٹری کے مالک ہیں امیر انسان ہیں نامور سیاستدان ہیں مگر ان کی سیاست میں انٹری کی کہانی بھی سننے سے تعلق رکھ دیا شیخ روحیل اسگر کا بچپن اور جوانی جہاں اپنے سیاستدان اور بزنسمن والد کی عروج کو دیکھتے ہوئے پروان چڑھا وہی انہوں نے اپنی گھر میں جدید اسلاح بدماشوں اور مارک اٹھائی کی قصے سنے ایسے ہی ماحول میں ان کے والد نے انہیں 1979 کے لوکل باڈی الیکشن میں حصہ لینے کی ترگیر دی اور وہ کانسلر بننے میں کامیاب ہوئے پھر 1983 میں بھی وہ کانسلر بنے مگر 1985 وہ سال تھا جب ان کے والد کی دشمنی اور سیاسی میراس ان کے کندوں پر آ گئی 1985 میں گینڈوار اپنے عروج پر تھی وہی دشمنی جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں اسی دشمنی میں شیخ محمد اسگر کا قتل ان حالات میں ہو گیا جب شیخ روحیل اسگر اور ان کے تینوں بھائی حوالات میں بند تھے تو ایسے ہی وقت میں ان کے حلقے کے لوگ یعنی جو شیخ محمد اسگر کی قریبی لوگ تھے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اب شیخ روحیل کو ان کے والد کی جگہ پر سیاسی میدان میں اتارا جائے اب شیخ روحیل اور ان کے بھائی شتیل اسگر کے کاغذات نامزدگی پر ان کے دستخط کروائے گئے جینرل زیاء الحق کی غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو یہ بھائی جیل میں تھے اور یہی پر انہیں اطلاع ملی کہ شیخ روحیل رکھنے قومی سملی اور شیخ شتیل اسگر رکھنے صوبائی سملی منتخط ہو گئے ہیں بدماشی منظر نامہ کچھ یوں تھا کہ شریف خاندان بھی سیاست میں نہ صرف ایکٹیو ہو چکے تھے بلکہ راج کا رہے تھے کہا جاتا ہے کہ بدنا میں زمانہ چھو اور چھیندی میں سے ایک بھائی اس دور میں شیخ شریف کی اسکیوٹی بھی دیکھتے تھے شیخ روحیل اسگر نواز شریف کے دھڑے میں سیاست کر رہے تھے تو ان کی طاقت بھی پڑھ چکی تھی مگر خاندانی دشمنی جاری تھی اسی دشمنی کی بھینٹ ان کے بھائی شکیل اسگر بھی آگے اور جواباً بھرے بازار میں ماجہ سکھ کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا میاں مراج دین کے صاحب زادے نیاں اخلاق بڑھو بھی اپنے والد کی خاندانی دشمنی کو آگے لے کر چل رہے تھے یہ بھی نواز شریف کے سیاسی ساتھی تھے شاید یہ خاندانی دشمنی آئی تک قائم رہتی مگر شریف برادران نے یہ مناسب سمجھا اور میڈیئٹر کا کردار دا کرتے ہوئے اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی شیخ روحیل اور نیاں اخلاق میں صلاح ہو گئی اور ضرورت ختم ہونے پر اچھور چھیدی بھی پر اسرار حالات میں مار دئے گئے مگر شیخ روحیل اسگر شریف خاندان کی طرف سے اس خاندانی دشمنی کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد نون لیگ میں نہ رہ سکے اور وجہ بنی نون لیگ کا ٹکٹ شیخ روحیل اسگر کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ان کی فینلی کا تعرف بھی کرواتے چلیں ان کے چار بیٹے اور ایک صاحب زادی ہیں خورم روحیل اسگر سیاستدان ہے جبکہ خاندانی کاروبار کو انی روحیل اسگر سنبھالتے ہیں سوریوری 2015 میں انی روحیل پر مقدمہ درست کیا گیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تلاشی کے مسئلے پر راہور کنٹ میں گیریزن کلپ میں ایک شادی حال کے گارڈ پر تشدد کیا تھا صاحب زادی برطانیہ میں نامبر اور کامیاب سیاستدان ہے 1980 میں کانیاب ہونے کے بعد شیخ روحیل اسگر نواز شریف کے دھڑے میں شامل ہو گئے جب بطور وزیرعالہ پیر پگاڑا اور چودری برادران نے نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کی کوشش کی تو اس موقع پر شیخ روحیل نے نواز شریف کا ساتھ دیا انہیں اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جی آئی کی طرف سے 1988 کے انتخابات میں قومی سملی کا ٹکٹ دیا گیا وہ ناکام رہے مگر جب 1990 کے انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے انہیں توقع کے خلاف صبحی سملی کا ٹکٹ آفر کیا گیا انہوں نے عزیز الرحمان چند کو شکست دی اور رکنے پنجاب اسملی بن گئے شیخ روحیل اسکر کا خیال تھا کہ اگر انہیں 1990 میں قومی سملی کا ٹکٹ دیا جاتا تو وہ کامیاب ہو سکتے تھے ایک شکست کی بنیاد پر انہیں صبح کا سیاستدان بنا دیا گیا اور پھر شاید وہ دل برداشتہ تھے یا اس ٹکٹ پر ان کی خوشی نہ تھی کہ جب 1993 میں انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے صبحی اسملی کی ٹکٹ دی گئی تو وہ اس الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکے انہوں نے حنیف رامے کے مقابلے میں شکست دکھائی اور فقط 9000 کی قریب بوٹ حاصل کی یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا مخترمہ بینوزی ریبوٹو کی طرف سے انہیں آفر تھی اور پھر 1997 کے انتخاب آگ میں انہیں قومی اسملی کے ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کر پیپلز پارٹی جائن کر لی یہ ایسے ہی تھا جیسے آج کوئی مسلم لیگ نون چھوڑ کر تحریک انصاف چائن کر لیا مگر جب وہ قشتیاں جلا کر پیپلز پارٹی میں پہنچے تو وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں قومی اسملی کی وجہے پنجاب اسملی کا ٹکٹ ہی بھی آ گیا مخترمہ بینوزی ریگوٹو جب لاہور میں انہیں انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے آئیں تو جلسہ دیکھ کر انہیں کہنے لگی مبارک ہوا پلیکشن جیت گئے ہیں مگر افسوسناک طور پر وہ یہ الیکشن بھی ہار گئے اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی امداد حسین جیتے شید رویل اصدر کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ پیپلز پارٹی میں آتا ہو گئے مگر کوئی جگہ نہ بنا سکے انہیں پیپلز پارٹی پنجاب کا جرنرل سیکٹری بنایا گیا اور یہاں ان کا مقابلہ اعتزاد ایسن سے شروع ہو گیا یہ معلوم نہیں کہ ان کے اشتلاس کس بات پر ہوا لیکن پھر یہ اعتزاد ایسن تھے جن کی وجہ سے دل برداستہ ہو کر شیخ رویل اصدر نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر اس کی ایک اور وجہ تھی اور وہ تھی جرنل پرویز مشرف کا مارشلہ جب مشرف نے مارشلہ لگایا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ شیخ رویل اصدر نواز شریف کا ساتھ دیتے کیونکہ وہ تو کئی سال قبل ان سے راہیں جدا کر کے پیپلز پارٹی میں آن اونچے تھے مگر جب سیاسی ہوا کا رخ بدلا تو یہی شیخ رویل اصدر اب کاف لیک میں شامل ہونے کے لیے پر تولنے لگے یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے دوہزار دو میں پیپلز پارٹی کو بھی فیر بات کہہ دیا کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کئی گھنٹے تک میاں ازر کے گھر ان سے ملاقات کے لیے انتظار کیا کرتے اور مقصد تھا ٹکٹ کا حصول اس بات پر اتفاق ہوا کہ کاف لیک کی طرف سے ان کے بیٹے خورم رویل اصدر سیاسی میدان میں اتریں گے اور پھر ایسا ہی ہوا دوہزار دو میں ان کے بیٹے نے الیکشن لڑا شیخ رویل اصدر کا وقت کاف لیک میں کچھ اچھا نہیں گزرا اور پھر شریف خاندان لندن میں تھا جب ان کا ان سے رابطہ ہو گیا کچھ لوگوں نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا معافی تلافی ہوئی اور پھر جب شریف خاندان جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آیا تو اس بار دوہزار آٹھ کے الیکشن میں شیخ رویل اصدر کے سیاسی روج کا آغاز ہوا وہ رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی انہیں انتخابات میں کامیابیم اس بار وسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وفاداری مستقل تھی اور کئی بار انہوں نے اسی وفاداری میں لائن بھی کروز کر لی اور ان کی زندگی کا وہ رویل اصدر منظر آن پر آ گیا جب وہ بندوق اٹھائے اپنے دشمنوں کو ٹھونڈا کرتے تھے عمران خان بربلا شریف خاندان پر سیاسی حملے کرنے کے ساتھ پرسنل حملے بھی کرتے نظر آتے تو روحین اصدر نے ایک بار مطالبہ کر دیا کہ عمران خان اور سیتا وائٹ کی بیٹی کا ڈی این نے کروایا جائے یہ اور اس قسم کی ہارڈ لائن لینے کی وجہ سے عمران خان نے وزیر اعظم بن کر ان کے خلاف سیاسی مقدمہ کروانے کی کوشش کی لیکن ان کے مالی معاملات اس قدر شفاف تھے کہ نیب میں ان کی پیشیوں کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا لیکن شیف روحین اسکر پر ان کے مخالفین یہ الزام تواتر سے لگاتے رہے ہیں کہ وہ قبضہ گروپ ہیں مگر ایک واقعے کے علاوہ اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آسکتی یہ انیس سو بانوے کی بات ہے جب شیف روحین نے اپنے دو پارٹنرز کے ساتھ ملکت لاہور میں شہزادہ غلام مہیو دین سے ایک ٹراپٹی خریدی جب وہ اپنے خریدے گئے پلارٹ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس پر پہلے ہی سے کسی نے قبضہ کر رکھا تھا شیخ روحین نے قبضہ گروپ کو اپنا تعرف کروایا اور اپنے انداز میں سمجھایا کہ وہ اس پلارٹ کا قبضہ چھوڑ دیں شیخ روحین کا علاقے میں جو تعرف تھا ان کا بیسے بھی وہاں چلے جانا کافی تھا تو پلارٹ کا قبضہ شیخ روحین اسکر اور ان کے حصے داروں کو مل گیا شیخ روحین اسکر کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ واقعہ تھا جس کی اتنی تشہیر ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے آج تک کبھی پروپٹی کا بزنس ہی نہیں کیا اس لارٹ کی خریداری میں بھی وہ بونا فائٹ پر چیزر تھے سوشل میڈیا پر تشتت کی سیاست کا اثر معاشرے پر ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی کے کارگنوں کی طرف سے جب مسلم لینہ ان کی خاتون دہنما کے ساتھ بطنیزی کی گئی تو شیخ روحین اسکر ایک موقع پر تمام اخلاقیات کو ایک طرف رکھ کر ننگی گالیاں نکال دیں نظر آئے شریف خاندان کی طرف سے دشنی کو ختم کرنے کے بعد کبھی ایسی خبر نہیں آئی کہ شیخ روحین اسکر نے تشدگ کی راہ اتطیار کیو بگر جب قومی اسمبلی میں ان کی تحریک انصاف کے علی نواز آوان سے گالیوں کا تبادلہ ہوا تو شیخ روحین اسکر اسمبلی فلور سے باہر آنے لگے اور صحافیوں کو یہ بتاتے نظر آئے کہ گالیاں تو پنجاب کا کلچر ہے یہ علاق بعد کے بعد میں وہ اس پر معذرت خواہ نظر آئے اور یہ دلیل دیتے نظر آئے کہ کسی نے ان کی تصحیح کرنے کی بجائے ان کی طرف سے بولے جانے والے غلط جملوں کی تشہیر کی شباز شریف مدیر اعظم بنے تو انہوں نے شیخ روحین اسر کو اپنا مشہیر بنایا دوہزار چوبیس کے انتخابات میں جب انہوں نے ٹکٹ لینے کے لیے شریف خاندان کے سامنے اپنا موقف دبانگ انداز میں پیش کیا تو ایاز صادق کے مقابلے میں اینے ایک سو بیس سے ٹکٹ انہیں ہی دی گئے اسی الیکشن کیمپن میں جب ایک ووٹر نے یہ شکایت کی کہ ان کی گلی میں پانی کھڑا ہے تو شیخ روحیل ایک بار پھر غصے میں آگے اور اسے تھپڑ چڑ دیا یہ ویڈیو وائرل ہو بھی اور پھر یہی وجہ تھی یا کچھ اور مگر شیخ روحیل دوہزار آٹھ کے بعد پہلی بار الیکشن پھار گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ جس کے جو کی ایک اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں